نمازکار ساتھوں سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے صدیر فارجنسی کے یوٹیوب چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپجیٹ کے ساتھ ایک نئے جانکاری کے ساتھ جی ہاں ساتھوں جیسے کی لگتار آپ لوگ کافی دنوں سے انتجار کر رہے ہیں آخر آپ لوگ دی پھارما کی مارسیٹ آپ کے کالج میں کب آئے گے جو لوگ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ایسے اسٹوڈینٹ پریسان ہے جن کا ریچے کے اسکوٹنے ریویلیوشن کا فارم پھلپ کی ہوئے تھے آخر ان کا رجل کب تک جاری کیا جائے گا اور لگتار آپ لوگ انتجار کر رہے ہیں اگر آپ لوگ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں ریچے گیا اسکوٹنے کا فارم جو بھی پھلپ کی ہوئے ہیں تو آپ کی مارسیٹ آپ کے کالج میں کب آئے گے اور آپ لوگوں کو فرماسیٹ کا ریشٹیسن کب کرانا ہوتا ہے کب کرا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ جانکاری دیں گے اس لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ اندر تک اوز سے جڑی رہیے گا اس کے ساتھ ساتھیوں یادی آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بکے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کو فارم سی سے جڑی دی فارما بی فارما جو بھی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو لگتار ویڈیو پر مادہم سے اپڈیٹ دیتی رہتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ لوگ کسی بھی آنے ٹاپک پر ویڈیو پرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے اوز سے بتائیے گا جس پرکہ سے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں گے اگلا ویڈیو اسی ٹائیو پر بنایا جائے گا آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو آپ کے رجل اور آپ کے مارسیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ لگتار ساتھیوں جب آپ نے ریچے کی سکھٹنی کا فارق لگ کیا ہوتا لگ بھر ایک سے ڈیڑھ مہینے ہو گئے تھے تو ہم نے آپ لوگ کو بتایا ہوگا تھا کہ آپ لوگ کا رجل جو ہے اکٹوبر کے لاشٹ بیگ تک آنے کی سمبھاؤں نہ آئے جبکہ اب جو ہے لاشٹ بیگ آنے والا ہے تو اس میں کب تک آ سکتا ہے جی یہاں ساتھیوں ابھی کوئی بھی آپ کا نوٹیپیکیسن نہیں جاری کیا گیا ہے لیکن ہمیں پون روپ سے امید ہے آپ کا لاشٹ بیگ تک اکٹوبر تر نہیں آتا ہے تو نومبر کے پہشٹ بیگ تک آپ لوگ کا رجل جاری کر دیا جائے گا یعنی کہ جو آپ چاہے ریچے کا اسکھٹنی کا جو بھی فارق فیلپ کی ہوئے ہیں اس کا رجل جو ہے نومبر کے پہشٹ بیگ تک پون روپ سے آنے کی سمبھاؤں نہ ہے اب بات کر لیتے ہیں جو لوگ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ ماسیٹ کا انتجار کر رہے ہیں جو پاس آؤٹ ہوں گے ریچے اسکھٹنی کا فارق فیلپ کی ہوئے ہیں ان کی ماسیٹ کب آئے گی دونوں کی ماسیٹ ساتھیوں ساتھی آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے پہلے پاس ہو گئے ہیں جو بعد میں پاس ہوں گے یعنی فارق فیلپ کرنے کے بعد ان کا رجل جو ہے لیٹ میں آپ کے کالج میں ماسیٹ بھیجا جائے گا تو ایسا نہیں ہے آپ سبھی چھاتوں کی ماسیٹ جو ہے ایک ساتھ آپ کے کالج میں بھیجی جائے گی سب سے پہلے آپ کو ڈی فارما فشٹیر کی ماسیٹ آپ کے کالج میں نہیں آتی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے جو یہاں آپ کو ڈی فارما فشٹیر میں ہیں تو آپ اپنا پرنٹ آؤٹ کروا کے عوض رکھئے گا کیونکہ وہی سے آپ کا ڈی فارما فشٹیر کا آپ کا ماسیٹ آپ کے کالج میں پرابت کی جاتی ہے اور جو لوگ ڈی فارما سیکنڈیر میں ہیں وہ بھی اپنا فشٹیر کا رجل سمحال کے رکھئے گا آپ کا ڈی فارما سیکنڈیر کا رجلٹ جو ہے آ جائے گا آپ کے ماسیٹ جو ہے آپ کے کالج میں ورزینل آتی ہے جو کہ پی ٹی پی گوٹ کے دوارہ آپ کے کالج میں ڈاگھر سے بھیجی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ورزینل ماسیٹ آتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک ڈکلومہ سارٹیپکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تب آپ کا ڈی فارما کمپلیٹ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کب آئے گا جیسے کہ نومبر پہشٹ بھیج تک آپ کا رجلٹ آئے گا تو دسمبر مہینے میں آپ لوگوں کا جو ہے جاری کیا جائے گا ماسیٹ آپ کے کالج میں دسمبر مہینے میں آپ کے کالج میں آنے تک کی سمبھاؤنا ہے ٹھیک ہے ایسا ہر سال ہوتا ہے ایسا جو ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا ایسا آپ کے ہی ساتھ نہیں ہو رہا ہے اس پر قائج میں کافی سارا سمیں لگتا ہے جب تک آپ کا ماسیٹ ورزینل اور ڈکلوما سارٹیفکٹ آپ کے کالج میں نہ آ جائے آپ کو پرابط نہ ہو جائے تب تک آپ لوگ اپنا فارما سیسٹ کا ریسٹریشن کے لیے آن لائن اپلائی مت کیجئے گا کیونکہ ساتھوں بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے کالج سے لکھوا کر وہاں پر سائن وغیرہ کرا کے وہ اپلائی کر دیتے ہیں کسی کسی کا اسٹوڈنٹ کا تو ہو جاتا ہے بڑی اچھی بات ہے کسی کسی کا وہاں پر خص جاتا ہے تو کافی لمبا پروسس ہو جاتا ہے جاتا کافی سال چھے مہینے یا ایسے پریسان ہوتے ہیں بچے تب جا کر کہیں نہ کہیں ان کا ریسٹریشن ہو پاتا ہے اس پر قائل سے ان کو دکت آتی ہے جیسے کہ ہم نے اپنا خود پچھلے سال اپنا فارما سیسٹ کا ریسٹریشن کروایا ہوا تھا آپ لوگ ریشت کے ہمارے میٹ کر سواپ پہ ہیں تو ہمارا سیم ڈے مات جو ہے ایک سے دو گھنٹے کے اندر ہمارا سیم ڈے سیم ٹائم ایک سے دو گھنٹے کے اندر آپ لوگ سمجھے لگی گیا لگ بھر ہم نے بارہ بجے کروایا تھا ریسٹریشن آن لائن اور ایک سے دو بجے کے آس پاس جو ہے ہمارا فرما سیسٹ ریسٹریشن سارٹیفیکٹ آن لائن ڈاؤن لوڈ ہو گیا گرین کارڈ بھی مل گیا لیکن ہم نے اپنا مات سیٹ ڈکلوما سارٹیفیکٹ وارجنل لگایا ہو گا تھا یعنی نہیں آپ موجود لگائیں گے تو پھر جاتا ہے لگ بھر ایک ہفتے کا آس پاس سمجھ لگتا ہے جس میں کی وہ پروسس ہونے میں کافی ایک ہفتے کے اندر آپ لوگ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا آپ سبھی ساتھیوں کی نیک مہت پور جانکاری ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یعنی ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر کی آپ لوگ اپنے دوستوں میں سیئر کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر کے آپ لوگ ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا اتنا محمود سمجھ دی ابھی تک ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے تہتیم سے بہت بہت دھنیوان ہستے رہیے مسکراتے رہیے جھڑے رہیے سدھیر پابیسی کے ساتھ تھائیں کیو